ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو دو فیجر وید آر ایم آٹم بلز گئیز میرا نام ہے رشب اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں پینین فیرینہ بیٹسٹا کے بارے میں پینین فیرینہ کمپنی ایک آٹوموٹیو ڈیزائن کمپنی رہی ہے لیکن یہ کمپنی چر جا میں تب آئی جب اس کمپنی نے دنیا کو غلط ثابت کر کے بتایا بہت سارے کار کمپنیز یہ مانتی ہیں کہ کوئی بھی سوپر کار الیکٹرک نہیں ہو سکتی ایک ایسا پاورفول انجن لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کی سپیڈ اور بھی زیادہ تیز ہو سکے اور ایسا الیکٹرک موٹر نہیں کر پاتی لیکن پینین فیرینہ کمپنی نے اپنے بیٹسٹا پروڈکٹ کو اتار کر کے پوری دنیا کو غلط ثابت کر کے بتایا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے بھی اسے ایک چھوٹی سری کوش چاہوں گا تو وہ یہ ہے کہ اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ورنہ آپ میس کر رہے ہیں فیوچر الیکٹرک اور سوپر کارز کی لیٹسٹ انفرمیشن جو میں آپ کو پروائیڈ کر رہا تھا ہوں وہ بھی ہندی میں پینین فیرینہ کمپنی ایک اٹلی کی آٹوموٹیو ڈیزائن کمپنی ہے جو کافی سارے کار کمپنیوں کے لیے کاریں ڈیزائن کر دی ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کمپنی کو پہلی بار 23 مئی 1930 کو اسٹیبلش کیا گیا تھا یعنی آنے والے دس سال بعد یعنی 2030 میں یہ کمپنی اپنے پورے سو سال کمپلیٹ کر لے گی ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پینین فیرینہ کمپنی نے اپنے پہلے پروڈکٹ کا نام بیٹسٹا ہی کیوں رکھا وہ اس لیے رکھا کیونکہ پینین فیرینہ کمپنی کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا بیٹسٹا فرینا اور ان کے سرنیم پر رکھا گیا کمپنی کا نام پینین فیرینہ اور جب اس کمپنی نے اپنے خود کا پہلے پروڈکٹ اتارا تب اس کمپنی نے اپنے فاؤنڈر کو شردھانچلی دینے کے لیے اپنے پہلے پروڈکٹ کا نام بیٹسٹا رکھا پینین فیرینہ کمپنی کے جو کسٹمرز ہیں وہ ہیں فراری، الفا رومیو، پیوزو، فیات، جنرل موٹرز، لیکانسیا، میزرارٹی، چیری، جینگفنگ، بریلینس، جیک، وینفیسٹ، ڈائیوو اور ہیونڈائی یہ سبھی وہ کارز کمپنی ہیں جن کی کارے ڈیزائن کرتی ہیں پینین فیرینہ کمپنی پینین فیرینہ کمپنی آل اوور ورلڈ پوری دنیا میں آٹوموٹیو ڈیزائن کمپنی کے لیے جانی جاتی ہے اس کے علاوہ کمپنی ہائی سپیڈ ٹرینز، بسز، ٹرامز، یوچ، ائر پلینز اور پرائیوٹ جیٹس کو بھی ڈیزائن کرتی ہے اور اب ہم جانیں گے انڈیا کی نمبر ون ایسیو ویز بنانے والی کار کمپنی مہیندرہ کا پینین فیرینہ کمپنی سے کیا ریلیشن ہے اصل میں ہوا یہ کہ 2015 میں مہیندرہ گروپس نے پینین فیرینہ کمپنی کے 76.06% شیئر کھینے لیے 20 ملین یو ایس ڈالر انویسٹ کر کے اور اگر مہیندرہ کمپنی اس میں 24% تک کے شیئر اور کھر لیتی ہے پینین فیرینہ کمپنی کے تو جلد ہی پینین فیرینہ کمپنی پوری پوری مہیندرہ گروپس کے انڈر میں آ جائے گی اور اس کا فائدہ مہیندرہ گروپس کو ہوگا جس کے وجہ سے وہ آنے والے یعنی فیوچر ٹائم میں اپنی الیکٹرک سیو ویز کو انڈیا کے علاوہ آل آور ورلڈ لانچ کیا کرے گی ہاں ہم جانیں گے دنیا کے نمبر ون الیکٹرک سپاکار کے بارے میں جو ہے پینین فیرینہ بیٹیسٹا 2018 میں جنیمو موٹر شکر دران پینین فیرینہ کمپنی نے اپنے بیٹیسٹا پروڈکٹ کو اوفیشلی ریویل کیا ساتھی میں اس گاڑی کی انفرمیشن کو بھی اوفیشلی ریویل کر دیا گیا تھا اس گاڑ کو 2020 میں لانچ ہونا تھا لیکن کورونا ویرس کے وجہ سے اس کی لانچنگ کو پوچپون کر کے آگے بڑھا دے گیا ہے اور اب یہ گاڑی کب لانچ ہوگی کوئی انفرمیشن اس کے بارے میں نہیں ہے اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس کا ایرو ڈینامی کلک ڈیزائن اس گاڑی کو کافی حد تک خوبصورت اور پریمیم بناتا ہے اس میں جو پروڈیکٹر ہیڈ لیمز ملتے ہیں وہ کافی حد تک فراری سی میل کھاتے ہیں ساتھ ہی میں اس کے بونٹ پر آپ کو جو LED بار ملتی ہے دیٹ اینڈ رننگ لائٹ وہ دونوں پروڈیکٹر ہیڈ لیمز کو ساتھ میں کنیکٹ کرتی ہے اس کے لئے وہ 21 انجیں اس کے اللہ ویلز بلک کلر کا روف ریئر سپاولر ملتا ہے جو کافی حد تک اس گاڑی کو سپورٹی بناتا ہے اس کے ریئر میں ساتھ ہی میں اس میں آپ کو LED تیل لیمز کو آپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو اس گاڑی کے ریئر ویو کو کافی حد تک پریمیم بناتا ہے بوڈی ٹیپ ڈیزائن کی بات کریں تو یہ ایک ٹو ڈور کوپیڈ سپورٹس کار ہے جس میں آپ کو کنورٹیبل کا اوپشن تو دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اس میں آپ کو جو ڈورز ملتا ہے وہ ہے بٹر فلائی ڈورز جو آٹوماتیکلی اوپن بھی ہوتے ہیں اور آٹوماتیکلی کلوزڈ بھی ہو جاتے ہیں انٹیئر کی بات کریں تو یہاں آپ کو ملتی ہے ٹو لارج ٹچسکرین انفوتیمنٹ سسٹم ساتھی میں ملتا ہے سپورٹی ڈیزائن سٹرنگ ویل جس میں آپ کو مل جاتے ہیں کافی حد تک سٹرنگ مانٹین کنٹرولز جس کے مدد سے آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں اپنے انفوتیمنٹ سسٹم کو اس کے لیوے ایسی وینڈز لیڈھ اپھول سٹری کمفرٹیبل لیڈر سیٹس اور پیوٹیفل براؤن کلر کا ڈیش بورٹ ملتا ہے جو اس گاڑے کے انٹیئر کو کافی حد تک ٹری میں بناتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کو صرف سیم کلر ہی ملے گا ڈیش بورٹ میں یا پھر انٹیئر میں کمپنی کسٹمر کے اکورننگ ہی ان سے چوز کروائے گی کہ آپ کو کون سے کلر کے سیٹس رکھنا ہے کون سے کلر کا ڈیش بورٹ رکھنا ہے کون سے کلر کا سٹرنگ ویل رکھنا ہے بس آپ کو اپنے اکورنگلی چوز کرنا ہے اور کمپنی آپ کو بلکل ویسا ہی انٹیئر بنا کر کے دے گی اب جانتے ہیں ہم لوز گاڑے کے اسپیسیفکیشن اور پرفومنس کے بارے میں اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو 1400 کلو وارٹ آر کی چار الیکٹرک موٹرز ملتی ہے اور ہر ایک الیکٹرک موٹر ایک ویل میں لگی ہوئی ہے اور یہ چاروں الیکٹرک موٹر ٹوٹرل کمبائن کرتی ہے 1900 بگ ہارس پاور اور اس میں آپ کو ملتا ہے 2300 نیوٹر میٹر ٹوک اور اتنی پاور آج تک کوئی بھی سپورٹس کار میں دیکھنے کو نہیں ملتی چاہے وہ لیمبورگی نہیں ہو فراری ہو یا بوکارٹی ہو اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کی بیٹری کی تو اس میں آپ کو ملتا ہے 120 کلو وارٹ آر کی لیتھیم این بیٹری پیک جو فل رینج دے دی ہے 450 کلو میٹرز کی یعنی فل چارج ہو جانے کے بعد یہ گاڑی 450 کلو میٹرز تک کا اچھا خاصا رینج دے دی دی ہے اس کا چارجنگ ٹائم کیا ہے اس کے بارے میں تو نہیں پتا اور بات کریں اس گاڑی کی پوفرمس کی تو یہ گاڑی 0 to 100 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ صرف 2 سکنڈ میں پگڑ سکتی ہے اور 0 to 300 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ یہ گاڑی صرف 12 سکنڈ میں پگڑ سکتی ہے اوورال ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کو 350 کلو میٹر پر آر کی ٹاپ سپیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں آپ کو صرف آل ویڈ ڈرائیو کو آپشن دیکھنے کو ہی ملتا ہے اب ہم جانیں گے اس گاڑی کے پرائس کے بارے میں اب اگر آپ بھی پینین فرینا کی پیٹسٹر کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے 2.5 ملین یوئیس ڈالر انڈین روپیز میں کنورٹ کروں تو یہ گاڑی آپ کو ملے گی 18 کروڑ 71 لاکھ روپی کی that was an amazing price اور کمپنی اس گاڑی کے صرف 150 units ہی بنائے گی پوری دنیا میں اگر آپ اس کار کو انڈیا میں چلانے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے کم سے کم 20 کروڑ روپے وہ اس لئے کیونکہ امپورٹ کرنے میں ہی کم سے کام آپ کے 2 سے 2 کروڑ روپے تک آرام سے کھرچ ہو جائیں گے پینین فرینا نے اپنی بیٹسٹر کار کو اتار کر کے یہ تو ثابت کر دیا کہ کچھ بھی اسمبھاؤ نہیں ہے جہا تک کار کمپنی مانتی تھی کہ کوئی بھی سپرکار الیکٹرک نہیں ہو سکتی تو ایسا غلط ثابت کر کے دکھایا ہے پینین فرینا بیٹسٹر نے اور اب اس سیگمنٹ میں یعنی الیکٹرک میں کون کون سی آنے والے ٹائم میں سپرکار آئیں گی وہ تو اب آنے والے ٹائم میں ہی پتا چلے گا پینین فرینا بیٹسٹر کی انفرمیشن آپ کو کیسے لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن سوڑ دبالی جی تاکہ آپ سے فیوچر اور الیکٹرک کارز کے لیٹسٹ انفرمیشن کبھی بھی مس نہ ہو تھنکی فر موچنگ اوکی ٹیک کیر بائی بائی